السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعیلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعیلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعیلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعیلی ابراہیم انکا حمید مجید آج ہی ہماری صلیت کلاس کی غالباً پانچ بھی نشست ہیں اور گزشتہ نشست میں قسائی کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کچھ معاملات شروع کیے اور عربوں کو منظم طریقے سے ایک معاشرت فراہم کی اور باقاعدہ ایک طریقے سے جن پر حکومت کرنا آسان نہیں تھا بلکل حکومت کے طرز عمل پر کچھ چیزوں کو شروع کیا اور باقاعدہ باہر سے آنے والوں کو غریب مسکینوں کو اور حجاجِ گرام کو کھیلانے اور پلانے کا رواج ان کیاں شروع ہوا اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آئیں تھی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں بیشتے تھے اللہ یہ کہ کھجور کیونکہ کھجور تو اس کا اوپر ہی ان کا سارا معاملہ تھا اور سارے ٹریڈ اور تجارت سب اسی پر تھا لیکن جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں دودھ اور دوسری چیزیں گوشت اور سبزیاں یہ ساری چیزیں بیچی نہیں جاتی تھی یہ صرف مخلوق کے لیے رکھی جاتی تھی اور لوگوں پر خرچ کی جاتی تھی باقاعدہ ہوتلوں کا تو نظام تھا نہیں جیسے آج ہمارے ہاں ہر جگہ ہوتل کھلے میں کہ کہیں بھی جاؤ کسی بھی ہوتل میں بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر کہ کھالو اور پیلو اس زمانے میں عربوں کے اندر یہ ساری چیزیں تو نہیں تھیں بہلال یہ بڑے سخیے بہت سخی تھے کسی جو تھے اور بڑی ان کی جو ہے دلداری تھی اور بڑے لوگوں کے یہ کام آتے تھے جیسے کہ میں نے بتایا کسی کے بعد جیسے کہ میں نے ذکر کیا ان کے بیٹے عبد الدار اور عبد مناف اور عبد مناف کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم اصل نام ان کا عمر تھا لیکن نام ان کا حاشم پڑ گیا حاشم سے حاشم یعنی کہ روٹی کو چورا چورا کر کے جو سرید میں گریوی وغیرہ کے اندر ڈالے اور پھر اس کو ملا دے تو اس کو حاشم کہتے ہیں تو حاشم یعنی کہ روٹیوں کا چورا کر کے سالن میں گریوی میں ڈالنے والا اس لئے ان کا نام حاشم پڑا نام اصل عمر تھا اور یہ بڑے زبردست جو ہے سخی آدمی تھے ان کی بھی سخاوت بڑی مشہور تھی اور لوگوں کے بڑے کام آتے تھے البتہ انہوں نے ایک کام اور شروع کیا انہوں نے کیا کہتے ہیں حاشم نے وہ یہ کہ تجارت کے جو دو اسفار ان کے ہاں ہوتے تھے ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف ایک سردی میں اور ایک گرمی میں سردی والا جو سفر ہوتا تھا وہ یمن میں ہوتا تھا اور گرمی والا جو سفر ہوتا تھا وہ شام کے اندر ہوتا تھا ان سفروں کا آغاز حاشم کے زمانے کے اندر ہی ہوا سخی ہونے کے ساتھ دلار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے ماتے پر ان کی پیشانی پر نور نبوت جو ہے نا وہ محسوس ہوتا تھا نور چمکتا تھا اور یہ نبوت کا نور تھا جو ان کے ماتے پر چمکتا تھا اس نور کو یہودی اور بنی اسرائیل کے علماء پہچانتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو کئی جگہ سے نکا کے پیغام بھی آئے اور ہرقل جو بادشاہ تھا اس کو بھی ان کے متعلق پتا چلا تو اس نے بھی اپنی بیٹی اپنی شہزادی کا نکا کا پیغام ان کیاں بھیجا اور نکا کا پیغام بھیجنے والوں میں خاص طور سے ہرقل میں ان کی نیت یہ تھی کہ کسی طریقے سے نور نبوت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے اور آنے والا جو نبی ہو وہ ہماری اولادوں میں سے ہو جس سے ہمارا شرف اور ہماری عزت وہ آسمانوں کو ساتھ و آسمانوں کو چلی جائے انہوں نے کسی کے نکا کے پیغام کو قبول نہیں فرمایا اور اس موقع پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں یہاں تھا کہتا ہے کہ ان کو سجدہ کرتے تھے کیونکہ ان کیا سجدہ تعظیمی بحران جائز تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر تو وہ یہی سجدہ کرتے تھے اس زمانے کے اندر ایک چیز انہوں نے اور کی جب تجارتی سفر وغیرہ شروع ہو گئے تو قافلوں کو تجارتی قافلوں کو عرب کا معاملہ تھا ڈاکیٹ لیڈالنا ڈاکہ ڈالنا اور قافلوں کو لوٹ لینا تباہ برباد کر دینا تو انہوں نے بقاعدہ رستوں میں سے جو ڈاکیٹ وہ ہوتے تھے کیا بولتے ہیں اس کو قبیلہ جس کا کام ہی ڈاکہ ڈالنا پورا کا پورا قبیلہ تو بقاعدہ انہوں نے ایک سمجھداری کا کام یہ کیا تجارتی اسفار بھی شروع کیے اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ تھے ان لوگوں سے بھی باتچیت کی اور امن معاہدہ کر لیا کہ بھئی دیکھو ہمارے قافلوں پر تم ڈاکہ نے ڈالو گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے قافلیں امن کے ساتھ گزر جائیں گے اور تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں یہ وہاں سے خرید خرید کر لائیں گے اور تمہیں دیں گے تو تمہیں جو چاہیے تمہیں ویسے ہی مل جائے گا تمہیں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے عورت اور بچوں کے ساتھ خیر آفیت کے ساتھ گزر جائے کریں گے تو ان کے بھی معاملہ ہو جائیں گے ایک شخص تھا امیہ حضرت حاشم کے دمانے میں حاشم کو دیکھ کر یہ امیہ کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی کیونکہ یہ بقاعدہ خاص طور سے حاجیوں کے لئے حج کے دنوں میں اور کئی کئی مقامات پر صرف ایک جگہ نہیں مکہ کے اندر مینہ کے اندر عرفات کے اندر مزدلفہ کے اندر جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پر حوز بنا دیے کرتے تھے وہاں پر کشمش اور کھجوریں ڈال دی الگ حوز بنا دیے وہاں پر سریت تیار کر دیا سالن اور شربہ تیار کر دیا اور کھلا رہے پلا رہے اور اس کی وجہ سے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے بڑا عطا بہترام کرتے تھے تو امیہ بڑا مالدار شخص تھا اور اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں بھی جو ہے وہ ان کی طرح کھیلا ہوں اور پلا ہوں اور دنیا کی ہرشیں ہونے کے باوجود امیہ حاشم کی طرح جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کی خدمت انجام نہیں دے سکا اور علمہ نے فرمایا کہ شاید یہی سے بنو حاشم اور بنو امیہ کے اندر جو ایک طریقے سے فرق پڑا اور اختلاف آیا اس کی شروعات یہی سے ہوئی یہ پہلا موقع تھا اچھا اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ شام اور یمن جاتے تھے شام جاتے ہوئے رستے میں مدینہ پڑھتا تھا اچھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد اس کا نام مدینہ پڑھا ہے پہلے اس کو یثرب کہنا جاتا تھا اب اس کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے حالانکہ قرآن میں ایک موقع پر آیا تو وہاں پر یثرب کا ذکر آیا ہے اس کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے اب حجرت کے بعد اس کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حصیرت پڑھ رہا ہے وہ ایک تاریخ کے عدبار سے پڑھ رہا ہے تو حجرت سے پہلے پہلے ہم اس کو یثرب ہی کہیں گے تاکہ آسانی کے طور پر آپ کو پتہ چلیں میں کبھی کبھی مدینہ کہہ دیا کروں گا لیکن اصل اس کا نام اب مدینہ رسول ہی ہے تو یہ لوگ جب طائف جاتے تھے تو رستے میں یہ یثرب پڑھتا تھا مدینہ پڑھتا تھا اور یہ وہاں رکھتے تھے قیام فرماتے تھے تو مدینہ کے اندر حاشم ایک موقع بر رکھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرداد ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو حاشم کا موقع ایسا لگا کہ برون اجار کی ایک خاتون تھی سلمہ بن تعمرن کا نام تھا ان کا نکہ ان سے ہویا اور ان سے نکہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر ولیمہ بھی کیا اور اللہ کی شان کی ہے اس کے بعد پھر چلے گا شام اور شام کے اندر اس موقع کا جو فلسطین تھا آج تو فلسطین الگ ہے لیکن اس زمانے میں فلسطین شام کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا اور فلسطین کا وہ جو زبردست علاقہ ہے جہاں پر آج بھی یہودی اور مسلمانوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ حالات کشیدہ رہتے ہیں جس کو ہم غزہ کہتے ہیں غزہ پٹی اس غزہ کے علاقے میں یہ جا کر کے بیمار ہوئے اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا حاشم کا واپس بکہ نہیں لوٹے اور غزہ کے اندر جب انتقال ہوا ہے وہیں ان کی خبر وغیرہ بنا دی ان کو دفن کر دیا گیا اللہ کی شان کے پیچھے مدینہ کے اندر جو ان کی بیوی تھی سلمہ بنت عمر جن کا نام تھا ان کی یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ جو بیٹا ہوا ہے نا یہ اللہ کے رسول کے دادہ ہیں اور جب یہ اللہ کا پیدا ہوا تو اتفاق سے اس کی پیشانی کے جو آگے کے بال ہوتے یہ کچھ بال سفید تھے ایسے سفید تھے جیسے بوڑے کے بال ہوتے بوڑے آدمی کے بال سفید ہوتے تو اس بچے کے بال بائی برت سفید تھے تو اس کی ماں نے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا شیبہ عربی کے اندر بوڑے کو کہتے شیبہ یعنی کہ بوڑا بزرگ آدمی تو اس بچے کے بال جو کہ سفید تھے تو انہوں نے اس کا نام بھی شیبہ رکھ دیا تو شیبہ اس کا نام پڑ گیا اور اللہ کی شان کی کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ شیبہ کے بارے میں مکہ کے اندر پتہ چلیا حاشم کے بھائیوں کو کہ ہمارا بھائی وہ شام جاتے ہوئے شام میں اس کا انتقال ہوا تھا انتقال کا تو سب کو پتہ تھا بچے کا نہیں پتہ تھا اس واقعے کو کچھ سال گزر گئے آردس سال بارہ سال گزر گئے اور دس بارہ سال کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارا بھائی ہے بھائی کا ایک بیٹا ہے مدینہ کے اندر اس طریقے سے یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے تو حاشم کے ایک بھائی تھے مطلب مطلب ان کا نام تھا وہ پہنچے مدینہ کے اندر اور پہنچنے کے بعد اپنے بھتیجے کو دیکھ لیا کہ وہ مدینہ کے اندر یعنی کہ یسرب کے اندر اپنے زمانے کے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل گودھ رہا ہے اور عرب کے اندر ان کی قیافہ شناسی یعنی ایک طریقے سے یعنی فیس ریڈنگ اور بڑی ان کے اندر یہ صلاحیت تھیں ان کا حافظہ بڑا زبردست تھا اور اس کے علاوہ ان کی کچھ خوبییں بھی تھی کہ یہ لوگوں کی آنکھیں دیکھ کر انگلیوں کے پوروے دیکھ کر پیر دیکھ کر چال دیکھ کر ڈال دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کی نسل سے یہ ان کی زبردست صلاحیت تھیں آج بھی شاید دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں لیکن بہت کم ہے لہٰذا انہوں نے اپنے بھتیجے کو جب غور سے دیکھا تو یہ پہچان لے کہ میرے بھائی حاشن کا بیٹا ہے اور اس کی ماں کے پاس پہنچے اور اس کی ماں کے پاس جا کر کہا کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں یہ ہمارا بھتیجہ ہے ہمارا خون ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو اپنے ساتھ لے حالانکہ وہ مانی نہیں اس بات کے لئے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کیسے کر دوں ہوئی کہ سہارا شوہر میرا جا چکا اور تو کوئی ہے نہیں لیکن یہ جو متعلیت تھے ان کو سمجھایا کہ دیکھئے میری بہن کہ میں اس بچے کو جہاں لے کر کے جا رہا ہوں وہ قریش کا خاندانے اور مکہ کے متولی ہیں اور سارے انتظامی معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں اور سردار ہی ملے گی اور اس بچے کا جو ہے وہ فیوچر بہت اچھا ہے اور مستقبل بہت زبردست ہے میں تو اس کو ادھر لے کر کے جا رہا ہوں تو جب انہوں نے سمجھایا اور ان کی ماں کو بھی سمجھ ماں آئے کہ میرے بچے کا مستقبل یہاں یسرپ کے اندر کچھ نہیں مکہ کے اندر تو بڑا زبردست اس کا مستقبل ہے تو انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ بیچنے کے لئے راضی ہوئی یہ اپنے بتیجے کو بڑی خوشی خوشی اپنی اونٹنی پر سوال کر کے اپنے ساتھ مکہ کے اندر جب لے کر کے داخل ہوئے تو اللہ کی شان سفر کی وجہ سے بچے کے کپڑے وغیرہ بہت مہلے تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپک رہی تھی لوگوں نے جب ان سے پوچھا مطلب سے کہ یہ بچہ کون ہے تو اس وقت انہوں نے شرم محسوس کی کہ اگر میں یہ بتاؤں گا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اس وقت جو اس کی حالت ہے اس کو دیکھ کر کے جو ہے یہ غلط سمجھیں گے لوگ اور اچھا میسیج نہیں جائے گا تو اس موقع پر انہوں نے لوگوں کو ٹالنے کے لئے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے اور غلام کو عربی زبان کے اندر عبد کہتے ہیں عبد تو لوگوں نے یہ کہہ دیا عبد المطلب مطلب کا غلام تو شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا حالانکہ یہ اپنے اس بچے کو گھر لے کر کے آئے اس کو نیل آیا دھولایا نئے کپڑے پہنائے اور پھر جب لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے تو بتایا کہ بھائی دیکھو یہ میرا غلام نہیں ہے اور میں نے تو ویسی بات کو ٹالنے کے لئے کہہ دیا تھا اور یہ میرے بھائی حاشم کا بیٹا ہے اس کا نام شیبہ ہے لیکن وہی جب لوگوں کی زبانوں پر عبد المطلب چڑ گیا تو لوگ اس کو عبد المطلب ہی کہنے لگے یہ بلکہ جیسے ہی جیسے آج ہمارے ہاں جب کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بچوں کو کبھی کبھی پیار سے کبھی سونوں کبھی مونوں کبھی ٹیٹو کبھی بٹو اس طریقے کی الفاظوں کے نام کبھی پپو بھی کہتے تھے تو ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو یاد رکھا جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے چینیس پچاس سال کے بعد جب وہ بچہ نہیں رہتا بڑا ہو جاتا ہے چینیس سال پچاس سال کا ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹیٹو ہی رہتا ہے وہ بٹو ہی رہتا ہے اب یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی ہمارے اپنے چچے ہیں اور ٹیٹو اور بٹو کہہ لاتے ہیں حالانکہ ہمارے اپنے بچے ہو گئے ان کے بچے ہو گئے ان کے بچوں کے بچے ہو گئے لیکن وہ آج بھی ٹیٹور بٹو ہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض مرتبہ لوگوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جانا بھی برہ لگتا ہے لیکن وہ نام ان کے پڑھ چکے ہوتے تو لوگ ان کو پکارتے ہیں اسی طریقے سے ان کا جو نام تھا وہ عبد المطلب پڑھ گیا تھا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو جس کی وجہ سے وہ ان کو پھر عبد المطلب ہی کہا جانے لگا عبد المطلب اپنے باپ حاشم کی مثال تھے بلکل اپنے باپ حاشم کی طرح تھے بلکہ یوں کہیں کہ یہ سخاوت میں اپنے والد حاشم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ چکے تھے حاشم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے تھے لیکن عبد المطلب کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو اور چریندوں اور پریندوں کو بھی کھلاتے اور پلاتے تھے ان کی سخاوت تو اتنی آگے تک جا چکی تھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا عبد المطلب سے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ ہیں تو ایک کام تو ان سے یہ لیا گیا کہ ان کے دو تین واقعات ہیں میں وہ سنا دوں ایک واقعہ ان کا زمزم کی خودائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنو جرہم جب گئے ہیں وہاں سے تو وہاں پر بیت اللہ کی کچھ سونے کے ہیرن اور حجرِ اسوات اور کچھ چیزیں یادگار کے طور پر جو مکہ کے اندر خانِ کعبہ کے اندر رکھی جاتی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر کے انہوں نے اس کے اندر ڈال دی اور پورا کونہ جو ہے وہ زمین اس کی برابر کر دی اور ریگستانی علاقوں میں اگر زمین وغیرہ برابر کر دی جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اصل چیز کہاں تھی سیکڑوں سالوں سے زمزم کا کونہ غائب تھا اور لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ تو ان کو یاد تھا سنتے رہتے تھے ذکر کرتے رہتے تھے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی قصے میں جو زمزم کا قصہ تھا وہ بھی سب کو پتا تھا لیکن زمزم کہاں تھا کس جگہ تھا اس کو لوکیٹ کرنا بڑا مشکل تھا پہچان پانا بڑا مشکل تھا کہ یہی وہ جگہ ہے اس وجہ سے لوگوں کے اندر زمزم کی قصے تو تھے لیکن زمزم کا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک تو یہ زمزم کا قصہ بڑا شاندار پیش آیا اللہ تعالیٰ نے زمزم کی دریافت کا کام ان سے لیے میں وہ بھی بتاتا ہوں کیسے لیا دوسرا واقعہ ان کا اپنے بیٹے عبداللہ کو زبا کرنا اور یہ عبداللہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے بعد میں اور تیسرا واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ کہ کس طریقے سے عبد المطلب کے دور کے اندر ہی اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا میں ان تینوں ہی واقعات کا ذکر کروں گا اگر آج نہیں کر سکا تو ایک واقعہ کا ذکر آج کر لے دیں مثال کے طور پر زمزم کی دریافت کا قصہ ان کے بارے میں آتا ہے حتیم کے اندر یہ سو رہے تھے عبد المطلب نے خود بیان کیا کہ حتیم کے اندر میں سو رہا تھا اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا احفر بر رہ احفر بر رہ بر رہ کو کھو دو تو میں نے اس سے پوچھا ممل بر رہ بر رہ کیا ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا چلا گیا اس کے بعد دوسرے دن پھر ہی حتیم میں سو رہے تھے معمول کے مطابق پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ احفر مضلونہ مضلونہ کو کھو دو تو میں نے پوچھا ممل مضلونہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر تیسرے دن حتیم کے اندر سو رہے تھے پھر ایک شخص آیا کہ اس نے کہا احفر طیبہ تو میں نے پوچھا وما طیبہ اس نے کوئی جواب نہیں لیا چوتھے دن پھر اس نے آ کر گیا مجھ سے کہا احفر زمزم زمزم کو کھو دو تو پھر میں نے اس سے پوچھا زمزم گیا اور اس نے پھر زمزم کی تعریف کی کہ یہ وہ پانی ہے جس کا پانی کبھی رکتا نہیں کبھی ٹوٹتا نہیں اور پینے والوں کو ہمیشہ سہراب کرتا ہے بہرحال پھر اس خواب کے اندر ہی ان کو کچھ اس زمزم کے نشان وغیرہ بتائے گئے کہ فلا جگہ انہیں طریقوں سے ان کو ڈونڈو تو جب یہ اس کو ڈونڈنے لگے اور اپنے ایک بیٹے اس وقت تک ایک ہی بیٹا تھا حارس اس کا نام تھا بعد میں ان کے کافی بیٹے ہوئے دس بارہ لیکن ایک بیٹا تھا اور اسی بیٹے کو ساتھ لے کر گئے انہوں نے پہلے تو قوم کے ساتھ بات کی کہ بھئی اس طریقے سے میں نے خواب دے گئے اور قوم نے بجا ان کا ساتھ دینے کے مدہ گڑا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اکیلے دونوں باپ بیٹے خدای کرنی انہوں نے شروع کر دی اور جب کھوتے کھوتے آسان آنے شروع ہو گئے نکلنے شروع ہو گئی کچھ چیزیں پھر قوم آ گئی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس میں شریک ہیں تو انہوں نے منا کر دیا کہ میرے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ کام لینا چاہتا ہے اور اس وقت میں نے تمہیں بولایا تھا اس وقت تمہیں ساتھ نہیں دیا خیر قوم چلی گئی لیکن ان کو بڑا احساس ہوا کہ میں ہوں اور میرا بیٹا اکیلہ ہے اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے زمزم کا کونہ تو نکل گیا لوگوں نے ستایا بھی ان کو پریشان بھی گیا لیکن اس موقع پر انہوں نے نیت کر لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر میں زبا کر دوں گا زمانہ جاہلیت تھا اور اس موقع پر اس قسم کی نظریں کی جاتی تھی تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیئے اور دس بیٹے دیئے تو ان دس میں ایک بیٹے عبداللہ تھے بڑے ذہین اور بڑے خوبصورت بڑے بردبار بڑے حلیم بڑے سخی بڑے متقی تو ان کی بڑی چرچہ تھی اور ان کی بڑی چاہت تھی عبداللہ کی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے عبداللہ ان کے نکاح کا واقعہ بھی میں آگے ذکر کروں گا فیلال ان کا یہ واقعہ سنیں کہ جب عبداللہ عبدالمطلب نے قرآ ڈالا کہ اپنے دس بیٹوں میں سے کس بیٹے کو جو ہے زبا کیا جائے تو قرآ عبداللہ کے نام کا نکل آیا جب ان کے نام کا نکل آیا تو ان کی بہنیں رونے لگیں کیونکہ ان کی بڑی چاہت تھی جیسے میں نے بتایا اور ان کے ننیحال کے لوگ بھی آگئے کہ ہم ان کو زبا نہیں ہونے دیں گے تو لہٰذا اس موقع میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ایک جان کی قیمت اس زمانے میں ایک جان کا بدلہ دس اوٹ ہوتے تھے تو یہ تجویز پیش کی گئی کہ ایک پرچی پر دس اوٹوں کے نام لکھو اور ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو پھر قرآ نکالو اور اگر قرآ اوٹوں کے نام پر نکل آئے تو اوٹ زبا کر دیے جائے اور اگر عبداللہ کے نام پر آئے تو پھر دس اوٹوں کی تعداد بڑھا دو ہوا یہی قرآ ڈالا گیا تو قرآ عبداللہ کے نام کا نکل آیا تو انہوں نے دس کے بجائے پھر بیس اوٹ کر دیے اوٹوں کی تعداد بڑھا دی پھر قرآ نکالا پھر عبداللہ کے نام کا نکل آیا پھر دس اوٹ بڑھا دیے پھر قرآ ڈالا پھر عبداللہ کے نام کا نکل آیا کرتے کرتے نو مرتبہ ایسا ہوا کہ نبے اونٹ ہو گئے اور پھر قرآ ڈالا تو پھر عبداللہ کے نام کا قرآ نکل آیا اس موقع پہ پھر ایک مرتبہ اور قرآ ڈالا گیا دس اونٹوں کو بڑھا کر تو سو اونٹ ہو گئے سو اونٹ بڑھانے کے بعد پھر جو ہے وہ قرآ ڈالا تو اونٹوں کے نام کا قرآ نکل آیا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی جان بچائی تب سے ایک جان کا بدلہ سو اونٹ قرار دیئے گئے اور دین اسلام کے اندر بھی اس کو پھر باقی رکھا گیا اچھا اس سلسلے کے اندر آگے اور وضاحت ہیں انشاءاللہ وہ پھر اگلی نیچسٹ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پیر کے دن یہاں سے کلاس آگے شروع ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ امت کے تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ